السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو اللہ سے درو اللہ کا تقوا اختیار کرو والتنظر نفس ما قدمت لغد اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے ہر شخص ہر جان ہر نفس کیا دیکھے کس بات کے بارے میں سوچے ما قدمت لغد کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے یعنی اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درو اللہ کا تقوا اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خوب باخبر ہے خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو تمہارے عمال کی پوری پوری خبر رکھتا ہے کیا نہ کرو وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ تو اللہ نے ان کو ان کے نفس بلوا دیئے وہ اپنے سے بھی بے خبر ہو گئے اُلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ دراصل نافرمان لوگ ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ آگ میں جانے والے آگ کے ساتھی اور جنت کے ساتھی جنت کے طلبگار دونوں برابر نہیں ہو سکتے نہ ان کا جینا ایک جیسا نہ ان کا مرنا ایک جیسا ان کا طرز زندگی ان کا ایمان اور رقیدہ ان کی عبادات ان کا اخلاق یہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دونوں کا مقصد زندگی فرق اور دونوں کا انجام فرق اصحاب الجنہت ہم الفائزون جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں تو عزیز بہنوں پیاری بچیوں اس وقت جو آیات آپ نے تلاوت میں سنی اور ان میں سے چند آیات کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا محوم بیان کیا اس میں مجھ سے اور آپ سب سے خطاب ہے کیونکہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں اس کتاب کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم زبان سے یہ کہتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی اس کا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ دنیا بنائی جس نے مجھے بنایا آپ کو بنایا ہمیں رزق پہنچایا ہماری تمام ضروریات پوری کی اور اسے کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں انجان نہیں چھوڑا ہمارے لئے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے کتابیں بھیجی ہماری رہنمائی کی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور ہمیں ہمارے انجام سے باخبر کیا ہم سب اس بات کو بھی اچھی طرح مانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے اور ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے عامال کی جواب دہی کرنی ہے وہ رب ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح کی زندگی بسر کریں وہ چاہتا یہ ہے ایمان والوں سے کہ اتق اللہ اللہ سے درو لوگوں سے نہیں بندوں سے نہیں اس رب سے جس نے پیدا کیا اور جس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے کیونکہ جو کام بندوں کے ڈر سے ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے نابائدار ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے اور جس کام کے پیچھے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے ایسا انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ بندوں میں بہترین انسان ہے کیونکہ وہ ظاہر اور باطن میں ایک طرح ہوتا ہے وہ دو چہروں والا نہیں وہ یک رخہ ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ بات کرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ لیندین اور معاملہ کرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور رب سے ڈرتے ہوئے وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کسی پر ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اگر انسان ہونے کے ناتے اس سے کوئی بھول چک ہو جاتی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ پوراً اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے شرم سار ہوتا ہے پلٹ آتا ہے توبہ کرتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر انسان بن جاتا ہے لہٰذا اللہ کا تقوی ہر حال میں ضروری ہے اور پھر خاص طور پر اس تقوی کی وجہ سے جو صفت ہمارے اندر آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آمال پر نظر رکھے اپنی خبر رکھے اپنا محاسبہ کرے اپنے اوپر نظر رکھے والتنظر نفسن ما قدمت لغد یہ دیکھتا رہے کہ وہ اپنے کل کی تیاری کیسے کر رہا ہے وہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کس کی فکر کرے کس کی اپنی اپنی فکر کرے کس بات کی فکر کہ میں اپنے کل کے لیے تیار کیا کر رہی ہے آج کی زندگی عارضی زندگی ہے کل کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آج کے لیے کیا کرتا ہے اس کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے کتنی انرجی لگاتا ہے دن کا کتنا وقت آج کی تیاری میں گزرتا ہے اور کتنا وقت کل کی تیاری میں گزرتا ہے ہم مال کا کتنا حصہ آج کا گھر بنانے میں لگاتے ہیں اور کتنا حصہ کل کا گھر بنانے میں لگا رہے ہیں ہماری طاقتیں ہماری انرجیز ہماری سوچیں کس سمت کو جا رہی ہیں کس رخ پہ جا رہی ہیں ہم سب اپنے جائزہ لیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ تم اپنے عامال کے بارے میں فکر کرو کہ کل کے کتنی تیاری کر رہے ہو اور پھر یہ تیاری کرتے ہو بتاک اللہ دوبارہ فرمایا اللہ سے کرو کیونکہ اللہ کو تمہارے عامال کی خبر ہے ہم لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں اپنے بارے میں ہم بہت دیفینسیو ہوتے ہیں کہ ہم پر کوئی بات نہ کرے اگر کبھی کوئی ہمیں ہی کہہ دے کہ تم فلان کام نہیں کر رہی تو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ کہتے تم ہی کہہ تم جاؤ اپنا کام بھرو یہ ہمارا کام ہے ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں نماز کے بارے میں بھی کہہ دے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے اور اگر ہم نماز ٹھیک طریقے سے مثلاً اگر کوئی نہیں پڑھ رہا اس کو کہا جائے کہ پڑھ لو تو اس کا اچھا نہیں لگتا اگر کوئی پڑھ رہا اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا اور اسے بتایا جائے تو اس کو پسند نہیں آتا اور اگر کسی کا طریقہ صحیح ہے لیکن اس میں خشو خضو نہیں آجزی نہیں تو اچھا نہیں لگتا اور اگر کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن نماز کا اس کی عملی زندگی پر اثر نہیں نظر آتا اس کی اخلاق میں نظر نہیں آتا اور کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو اچھا نہیں لگتا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں بتائے ہمیں خود اپنے بارے میں خود جائزہ لینا چاہیے خود دیکھنا چاہیے لیکن خود ہم کیسے دیکھیں گے مثلا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اپنی شکل دیکھو اپنے چہرے کا داغ دیکھو تو اس کے لیے کیا کریں گے آئینہ لیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہوا اور اب آپ دیکھئے کہ ہم جب اپنی شکل دیکھنے کے باری آتی ہے تو صرف ہم آم میرر نہیں لیتے بلکہ کیا کرتے ہیں بینڈی فائنگ میرر لیتے ہیں جو ہمارے ایسے ایسے پور کھول کے دکھاتا ہے کہ کہاں کھاں میں لٹکی ہوئی ہے اور کہاں کون سا بال زائد ہے چہرے پر اور کون سی چیز جو کتنی جھلیاں آ رہی ہیں کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے خوبصورتی کے لیے کام کرنے لگتے ہیں اسی طرح ہم کیسے جانے گے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں اس کے لیے کون سا میرر ہوگا اس کے لیے کون سا آئینہ ہوگا وہ کس شیشے میں دیکھیں گے وہ قرآن میں دیکھیں گے قرآن بتائے گا کہ ہم کیا ٹھیک کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم دوسروں کی سنی سنائی پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دی ہے عقل دی ہے سمجھ دی ہے سوشنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے آنکھیں دی ہیں کان دیئے ہیں ہم بڑھ سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں ہم انیلائز کر سکتے ہیں کہ کونسی بات صحیح ہے اور کونسی نہیں لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے لئے لازم ہے کہ جہاں وہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے اور کتابیں پڑھتا ہیں وہاں اللہ کی کتاب کے لئے بھی ضرور وقت نکالے روز نہیں تو آدھا ہفتہ آدھا ہفتہ نہیں تو ویکنڈ سارا ویکنڈ نہیں تو ونس او ویک لیکن کچھ وقت ضرور نکالے جس میں وہ تھوڑھلے قرآن کی سٹڈی کرے اور اس کو آئینے کی طرح اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں کونسی آیت پر میں عمل نہیں کر رہی اور کونسی چیزیں جو الحمدللہ میری زندگی میں آ چکی ہیں ابھی کونسے داغ باقی ہیں کونسے دھوے باقی ہیں اور یہ ایک زندگی کا سفر ہے قرآن صرف نمبر حاصل کرنے کے لئے یا کسی سرٹیفیکیٹ کے حصول کے لئے نہیں پڑھا جاتا قرآن تو اس لئے پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ کہ کسی خاص وقت اور مدت کے لئے بھی نہیں پڑھا جاتا کہ پڑھ کے ہم کہیں کہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا یا قرآن پاہ ختم ہو گیا یا مکمل ہو گیا نہیں یہ تو زندگی بھر کا ساتھی اس کو تو ہمارے دل میں رہنا چاہیے اس کو تو ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے اس سے تو ہمارے کانوں کو محضوظ ہوتے رہنا چاہیے اس کو تو ہمارے قبر کا ساتھی ہونا چاہیے جب سب بے وفائی کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ ساتھ ہوگا جتنا ہم اس سے ساتھ لے جانا چاہیں گے اتنا ہی جائے گا پورا لے جانا چاہیں گے پورا جائے گا آدھا ایک صورت دس صورتیں جو آپ کا دل چاہے جتنا چاہے جتنی محنت کریں گے جتنی کوشش کریں گے جتنا اس کے روشنے میں اپنی زندگی کو بدلیں گے اتنی ہی روشنی آپ کے لئے قیامت کے دن کرے گا جسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب میں یہاں پر آئی تو اس وقت سٹیج کے لئے لائٹ نہیں جل رہی تھی تو اندھیرہ تھا جب لائٹ جلی تو روشنی ہو گئی سین بدل گیا بالکل اسی طرح قرآن نہیں ہوتا یا تھوڑا ہوتا ہے تو دندلہ ہٹ ہوتی ہے جتنی جتنی اس کی پاور بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی روشنی بڑھتی جاتی ہے اور اتنی اتنی روشنی بڑھتی ہے تو اتنے اتنے اپنے کام اپنے عیب اپنی کمی اپنی کو تاہی نظر آنے لگتی ہے اور جب تک اس آئینے میں ہم خود کو خود نہیں دیکھتے تو آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی کا ہمیں بتانا وہ دیکھو ذرا یہاں کیا لگا ادھر ہاتھ مارتے ادھر 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 پھر تسلی نہیں ہوتی جب تک خود نہ دیکھیں اسی طرح کسی اور کے بتانے سے کسی اور کے سنانے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کو خود نہیں اٹھائیں گے جب تک اس کو خود نہیں پڑیں گے جب تک اس میں خود غور نہیں کریں گے الحمدللہ اللہ نے ابھی ہمیں وقت دیا ہے محلت دی ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لہٰذا پھر ساتھ ہی تعقید کر دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ کو بھولنے والوں کی طرح نہیں بننا بلکہ کس کی طرح بننا ہے جو ہر دم اللہ کو یاد رکھتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جو اللہ کو بھولتے ہیں انہیں اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سے کام کرنے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور کون سے کام ہمارے لئے نقصان دیں اللہ کو جو کوئی بھولتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویح بیان کر رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُونَ تَصْبِحَهُمْ کوئی چیز ایسی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصویح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصویح نہیں سمجھتے ہر چیز اللہ کو یاد کر دی اگر ایک ہم یاد نہیں کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اس کا نقصان ہمیں ضرور ہوگا اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھولتے ہیں وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا نفع نقصان بھول جانا اور یہ بھی ہمیں کون بتاتا ہے کہ کس میں فائدہ اور کس میں نقصان یہی قرآن بتاتا ہے اصل حقیقی فائدہ اور نفع اسی سے پتہ چلتا ہے دنیا میں آپ دیکھئے پرسنل ڈیولومنٹ پہ کی ٹو سکسس پہ کامیابی کے اصول اور کامیاب لوگوں پہ بے شمار کتابیں اور بڑے مہنگے مہنگے کورسز بھی ہوتے ہیں لیکن ایک کورس یہ ہے ایک کتاب یہ ہے ایک معنیل یہ ہے جو آپ کو ایک ایک آیت میں کامیابی کے بے شمار نصر بتاتا ہے ایک ایک آیت میں کئی سبق ہے لیکن ہم عام طور پر اس کو بھول جاتے ہیں اس سے استفادہ نہیں کرتے تو اللہ کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اور اگر کوئی اس کتاب کو بھول جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو بھول جاتا ہے جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگتا ہے کیونکہ کرائٹیریاں ہی نہیں ہیں سامنے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جب قرآن سامنے نہیں تو لوگ تو کچھ کچھ بتاتے ہیں ایک کہتا ہے ایسا کرو دوسرا کہتا ہے یہ نہ کرو ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں لوگوں کو میار نہیں بنا سکتے ہمیں میار بنانا ہے اس کتاب کو جسے یہ ٹھیک کہے اسے ٹھیک مان لیں اور جس کو یہ غلط بتائے اس کو غلط مان لیں اور اسے چھوڑ دیں اور یہ ایک چانس ہے صرف زندگی کا جس میں ہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی اور دوسرا موقع نہ ہوگا پھر آپ دیکھیں اس قرآن کی شان میں اگلی آیت آئی لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کہ اگر اس کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَن تم دیکھتے اس کو کہ وہ جھک جاتا ہے دب جاتا ہے متصدیان ہٹ جاتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے در سے تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے یہ قرآن انسان کے اندر آجزی پیدا کرتا ہے اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کے بعد بھی اپنے اندر آجزی اور خشو نہیں پاتا تو سمجھئے کہ قرآن اس کے دل میں داخل نہیں ہوا قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے اندر ہمبل نساتی اس کی آواز دبنے لگتی اس کے معاملے میں نرمی آتی لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے تو کیا بتایا گیا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے اور بہترین اخلاق کہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے فرمایا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارتے ہیں پہاڑ اس کا بوئی برداشت نہ کر سکتا وہ اس کی آیات کو سن کر کیونکہ کائنات کی ہر چیز کے اندر انڈرسٹانڈنگ کا ایک لابل ہے اور وہ اس کو سن کر اور اس کو اپنے اوپر اٹھا کر ہٹ پڑتا ٹوٹ جاتا حقیقت یہ ہے کہ طالب قرآن حامل القرآن قرآن کے دوست ان کی انہ ٹوٹ جاتی ہے ان کا تکبر باقی نہیں رہتا ان کے اندر خشو خضو کی صفت آتی اور یہی علامت ہوتی ہے ان کے صاحب قرآن ہونے کی وَطِلْكَ الْأَمْثَالُنَ دْرِبُهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کر رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ وہ غور وفکر کریں سوچیں یہ آیات سوچنے کی دعوت دے رہی ہیں کون سوچے ہم خود اپنے بارے میں سوچیں اپنے طریقوں کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیں سے ہر شخص اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے لیکن کون سے مستقبل صرف دنیا کے مستقبل جب ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے آخری لیمٹ کہا ہوتی آپ سب بتائیے ہم سب سوچتے نا اپنا فیوچر اپنی جینریشن کا فیوچر اپنے بچوں کا فیوچر جب ان کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو صرف دنیا کی حد تک سوچتے اس سے آگے نہیں سوچتے کہ نیکس فیوچر کیا جو پرمننٹ ہے جس سے کوئی چھٹکارہ نہیں جس سے بھاگ نہیں سکتے تو بہرحال قرآن کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے آئیے اس میسج کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور اپنے لیے کچھ عمل کی باتیں آج یہاں سے لے کر چلتے ہیں اور کچھ اصول طے کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہاں آنا اور یہاں سے واپس جانا خالی ہاتھ نہ ہو ہم سب کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلے حدیث ہے عربی پڑھوں گی چاہے آپ کو سمجھنا آئے کیونکہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو سننا بھی باعث رحمت ہوتا ہے اور ان کے اندر بھی خاص لذت اور چاشنی ہوتی عنا بھی حریرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سأل موسیٰ ربہ عن ست خسال کان يظن انہا له خالصا وصابعت لم يكن موسیٰ يحبها قال يا رب ایو عبادك اتقا قال قال اللہ فای عبادك اهدا قال اللہ اتبع الهداء قال ایو عبادك احكم قال اللہ يحكم للناس كما يحكم لنفسك قال فای ابعادك اعلم قال اللہ لا یشبع من العلم يجمع علم الناس الى علمه قال فای عبادك اعز قال اللہ اذا قدر غفر وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْنَيْنَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے چھے باتوں کے بارے میں پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانو تعالیٰ سے چھے سوال کیے اگر آپ کے بس کاپی پہنے ہیں تو چھے سوال ان کے جواب لکھتے جائیے تاکہ آپ ان کو جا کے یا تو اپنے سامنے لکھ کے کہی رکھ لیں یا کہ بس ہم اپنے جائزہ لے لیں اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان کے لئے خالص ہے اور ساتھوے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے یعنی ساتھوے سوال بھی تھا لیکن اس کا جواب اپنے لئے وہ پسند نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ تقویٰ والا کون ہے ابھی ہم نے پڑھا نا یا ایواللہذین آمن اتقو اللہ ٹو ٹائمز ہم نے پڑھا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا تقویٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تقویٰ کس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کے اندر جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں وہی جو اس آیت میں آیا کہ تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں گویا اللہ کا ذکر اور کسی بھی موقع پر اللہ کو نہ بھولنا یہ تقویٰ کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یبکر اللہ فی کل احیانی آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں بتائیے بولیے چاہے میں نہ بھی سن سکو بولیے کس کو یاد کرتے ہیں سب سے زیادہ جس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہوتی ہم جس کے بارے میں سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں جس کی محبت دل میں ہوتی اس کا خیال بار 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 اگین این اگین اگین این اگین دل میں آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے اور ہم اگر کہے کہ نہ بھی آئے اس کو جھٹکے بھی تب بھی آتا ہے مثلاً ماں کو اپنے بچے سے بہت پیار ہوتا ہے خاصة بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی ہوتی ہیں اس کا دھیان اسی میں لگا ہوتا ہے اس سننے میں دھیان کم ہوتا ہے بچے میں دھیان زیادہ ہوتا ہے یہاں بیٹھے بھی ہوتا ہے اگر بچہ گھر میں تو دھیان ادھر ہی لگا ہوتا ہے بار بار اس کا خیال ہے پتہ نہیں اس میں کچھ کھایا ہے نہیں پتہ نہیں اس میں کچھ پتہ نہیں وہ کیا کر رہے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے تو بہرحال اسی طرح کچھ لوگوں کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کے دل میں بار بار پیسے کا خیال آتا ہے کسی کو گھر سے بڑا پیار ہوتا تو جہاں بھی انہیں گھری یاد آتا رہتے ہیں بہرحال یہ تو ایک معنی سے بات ہے کہ جس چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی ہے ایمان کی نشانی کیا ہے ایمان کی علامت کیا ہے واللذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت ہر چیز سے اوپر ہوتی ہے سب سے ٹاپ پر اللہ کی محبت یہ نہیں کہا کہ بچوں سے محبت نہ کرو گھر سے محبت نہ کرو مال سے نہ کرو بی بی سے نہ کرو شہر سے نہ کرو بہن بھائیوں سے نہ کرو دنیا کی چیز نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں رکھ دی ہے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقندرت من الذہب والفدت اللہ نے عورتوں کی محبت زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین بیٹوں کی محبت سونے اور چاندی کے دھیروں سے محبت یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور اللہ ہی نے رکھی ہے اللہ نے ان میں اٹریکشن رکھی ہے ہمارے لئے کیونکہ ہمارے امتحان لینا تھا اگر اٹریکشن ہی نہ ہوتی تو امتحان کیا تھا اور امتحان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں تمہارے دل میں ان کی محبت ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ان کے دینے والے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی اس سے زیادہ محبت ہے یا ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو ان چیزوں کی محبت تو ہوگی نکالی نہیں جا سکتی نہ یہ کہا گا کہ نکال دو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں قرآن پانک میں فرماتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے ہر ایک کو مال پیارا ہوتا ہے اسی لئے کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کوئی بھی طریقہ کوئی بھی راستہ جہاں سے ہمیں مال حاصل ہو سکے ہم باغ باغ کروا جاتے ہیں کئی پتہ چلے اچھی جاب ہے پہلی چھوڑتے ہیں چاہے مائگریٹ کر کے دوسرے ملک جانا پڑے یا دوسرے سٹی میں جانا پڑے موو ہو جاتے ہیں کہ وہاں اچھی جاب مل گئی ہے ساری مشکت کر کے وہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ مال سے محبت ہے ٹھیک ہے آپ مال کمائیں آپ بچوں سے پیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے پیار کرتے تھے آپ کو خوشبو اچھی لگتی تھی آپ کو نماز میں راحت ملتی تھی لیکن بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے زیادہ محبت دل میں اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کا اظہار کیسے ہو جہاں بھی بیٹے ہو اللہ کو یاد کرتے رہے دل ہی دل میں زبان سے کیسے مثلا آپ اپنے بچے کو دیکھیں اس سے پیار ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی نمت سے نماز ہے گھر کو دیکھیں داخل ہو اللہ کا نام لے کے داخل ہو اور شکر ادا کریں اسی طرح کوئی بھی نعمت مثلا اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا کوئی لینڈ دی ہے آپ نے اچھی کلٹیویشن کی ہے آپ کی فصل بہت اچھی ہوگی آپ نے گھر میں فروٹ فریز لگائیں بہت اچھا فروٹ آکھ کچھ بھی دیکھیں سب سے پہلے کہ اس کو یاد کریں اللہ کا یاد کریں اسی لئے بندہ مومن کبھی اس کی زبان پر سبحان اللہ ہوتا ہے کبھی اس کی زبان پر الحمدللہ ہوتا ہے کبھی اس کی زبان پر ماشاء اللہ ہوتا ہے کبھی اس کی زبان پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہوتا ہے کبھی وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغبر اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کبھی وہ مشکل میں ہوتا ہے اللہ کی طرف تڑتا ہے حیال السلام اور حیال الفلاہ کے جواب دیتا ہے ایسا بندہ سب سے زیادہ متقی بندہ ہوتا ہے تقوی بالا بندہ ہوتا ہے دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَيُّ عَبَادِكَ أَحْدَانَ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے سیدھے رستے پہ کون ہے سب سے زیادہ ہدایت پر کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ الَّذِي يَتَّبِعُ الْهُدَى وہ جو ہدایت کی پیر بھی کرتا ہے وہ جو ہدایت کی طرح جاتا ہے ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو خود نہیں آئے گی آپ کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو راستے دھوننے پڑے گے بلکل ایسے ہی جیسے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یہ تو نہیں کرتے کہ ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں موک لگی اللہ تعالی بس کھانا میرے موہ میں ڈال دیں میں تھی اتنی دعائیں کرنا ہوں ابھی تک کھانا میرے موہ میں نہیں پہنچا نہیں آپ دعا کرتے ہیں اور اس پر بعد آپ کو رستہ ملتا ہے آپ اللہ تعالی آپ کے دل میں ڈالتے ہیں اٹھو اچھا یہ کھالو یہ کھالو اور پھر دل کے اندر ترہ ترہ کی ہر بندے کی الگلہ خواہشات رکھیں کسی کو میٹھا پسند ہے کسی کو کھٹا کسی کو نمکین کسی کو مرچے کسی کو کیسا کسی کو کیسا پھر انسان کے لئے ویسی چیز دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے نا ہمارے اندر جو چیزیں رکھیں ویسی چیزیں باہر بنا بھی دیں ویسے ویسے ذائق کے چیزوں میں ڈال دیئے جن کی ہمیں کریونگ ہوتی ہے کہ جو ہمیں پسند ہیں یہ سب کرنے والا کون ہے وہی مہربان رب اور پھر ہم ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں ٹیبل پر ڈھیروں چیزیں لگیں ہم کون سی اٹھائیں گے جو ہمیں پسند ہوگی تو یہ پھر ہماری چاہت کی بات ہے نا جس چیز کی چاہت ہوتی ہے اسی کی طرف ہاتھ اٹھتا ہے اسی طرح ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی چاہت ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے لئے کوشش کرتا ہے اس کے لئے جد و جہد کرتا ہے اس کے لئے دعائیں مانگتا ہے اس کے راستے تلاش کرتا ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے کتاب ہدایت سے قرآن مجید سے ذالک الکتاب لاری بفی حدل المتقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں بلکل سچی کتاب ہے درست راستہ دکھاتی ہے سب سے زیادہ درست راہ دکھانے والی حدل المتقین متقین کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو یتب الہدا کا کیا مطلب ہے جو قرآن کے پیچھے جاتا ہے جو کتاب ہدایت کو پڑتا ہے اس سے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے قال ایو عبادے کا احکم موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آسمانی ہدایت کی پیروی کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا کون سا بندہ بہترین منصف ہے بیسٹ جج سب سے زیادہ جسٹس کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں کے لئے اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جس طرح اپنی ذات کے لئے فیصلہ کرتا ہے جب لوگوں کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کرتا ہے تو وہی بات کرتا ہے جو اس کو اپنے لئے پسند ہو اس میار پر ہم سب اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم انصاف کرنے والے ہیں کوئی شخص اس کی چھوٹی سی بھی کوئی کتاہی ہوتی ہے کوئی چھوٹا سا اس سے گناہ ہو جاتا ہے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے ہم فوراں اس پر ججمنٹ پاس کرنے گے وہ تو ہے یہ ایسا کسی کو ظالم کہیں گے کسی کو پاسی کسی کو کچھ کسی کو کچھ کتنے فتوے لوگ لگاتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں ہمیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہئے ہمیں نہیں پتہ لوگوں کہ دل کے اندر کیا ہے صرف ظاہر میں مت جائیں ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے اندر اللہ کا کتنا تقویہ ہے کتنی محبت ہے کتنی خیر ہے ہم نے کسی کے اندر گس کے نہیں دیکھا لہٰذا لوگوں کے بارے میں ہمیشہ حسن ازم سے کھائیں ایک دفعہ کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دن میں کتنی بار اپنے غلام کو ماف کریں خادم کو کتنی بار ماف کریں آپ نے فرمایا ستر دفعہ یعنی ایک شخص جو قریب ہے آپ کے مثلا آپ کے بچے نلتی کرتے ہیں ایک سے دوسری دفعہ کریں ہم چھیکنا شروع کر دیتے ہیں تیسری دفعہ کریں تک ابھی لگا بھی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں روڈ بیٹھتے ہیں لوگوں کو ماف نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے وہی سوچنا چاہیے جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ کریں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جو باتیں آپ کو لوگوں میں اچھی نہیں لگتی وہ اپنے اندر سے نکال دیں بعض اوقات ہم دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ غلطیاں ہمارے اپنے اندر ہوتی دوسرے کو پرا بھلا کہہ رہا تھے حالانکہ ہم خود بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی پکڑ بہت جلدی کرتے ہیں لیکن خود بھی اسی عیب میں مبتلا ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری غلطیاں مارک ہو جائیں تو ہمیں دوسروں کو بھی مارک کر دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی نہ ہسے ہمیں دوسروں پر بھی نہیں ہسنا چاہیے اگر ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارا مزاک اڑائے ہمیں کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے عیب کو دیکھ کر ہمیں برا نہ سمجھے تو ہمیں بھی کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کو نہیں اچھالنا چاہیے اس کو پردہ ڈال دینا چاہیے دوسرے کی کمی کمزوری کو تاہی سے درگزر کرنا چاہیے اسی طرح جب لین دین کی باری آئے تو جو اپنے لئے پسند کریں وہی دوسرے کے لئے پسند کریں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فَأَيُّ عَبَادِكَ عَالَمُ تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے سب سے بڑا عالم کون ہے قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا یعنی جس کا پیٹ علم سے بھرتا ہی نہیں جو کبھی علم حاصل کر کر کے تھکتا ہی نہیں کبھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہی نہیں کبھی نہیں سوچتا کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے اور کیا پڑھنا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے بعض لوگوں سے اگر کہا جانے ہیں کہ قرآن میں جید پڑھیں تو وہ کہتے ہیں پتا تو ہے کیا لکھا یہ لکھا ہے نا نماز پڑھو روزہ رکھو ایسا کرو ایسا کرو اب اور کیا پڑھنا ہے لیکن اصل علم والا کون ہے کس کو پتا ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ جاننا شروع کرتے ہیں علم حاصل کرنے لگتے ہیں اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہم کتنے جاہل تھے جب تک پتا نہیں ہوتا تو یہ لگتا ہے کہ پتا ہی نہیں اور جب پتا لگنے لگتا تو پھر سوچتے ہیں کہ اوہ ابھی تو یہ بھی سیکھنے والا تھا ابھی تو یہ بھی سیکھنے والا تھا اب مثال کے طور پر یہ حدیث جو میں آج آپ کے سامنے سنا رہی ہوں میرا نہیں خیال کہ ہم میں سکسریت نہیں ہے پہلے سنیم مجھے خود پہلی دفعہ پڑھنے کا آج موقع ملا میں آج آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ کس موضوع پر بات کروں قرآن کا موضوع تو تھا ہی لیکن میں چاری تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں میرے سیکھنے کی بھی کوئی بات ہو اور آپ کے سیکھنے کی بھی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حدیث مجھے دکھائی تو بات یہ ہے کہ بندہ مومن ہر روز سیکھتا ہے قرآن مجید میں بندہ مومن کی مثال درخت کی طرح دی گئی جسے درخت ہر روز گروہ کرتا پتہ نہیں چلتا کہاں کتنا گروہ کیا جب آپ پودا لگاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کتنا بڑا آج کے دن لیکن کچھ نہ کچھ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ چکا ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کسی وقت کچھ شاخیں نکلی بھی ہوتی ہیں کچھ پتے نکلتے ہیں پھر پول آتے ہیں پھل آتے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ کیا زبردست خوبصورتی اس پہ آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنے پھل دوسروں کو دے کر خود ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح جیئے کہ ساری زندگی سیکھتے رہے اور سیکھنے سے کبھی پیٹ نہ بھرے اور سیکھتے سیکھتے موت آئے علم کے راستے پہ موت آئے کیونکہ جو شخص علم کے راستے پہ نکلا اگر اس کو اس راستے پہ موت آئی تو وہ راستہ جنت کا راستہ ہے من صلح کا طریقا پی ہے یلتمیسو علم سہل اللہ لہو طریقا لیل جنت جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہو گیا لہذا وہ کونس بھی چیز ہے جس سے ہم اپنا آج کل سے بہتر بنا سکتے ہیں اس میں نمبر ون علم ہے کہ جو بات کل نہیں پتا تھی وہ آج پتا کریں اور جو آج پتا نہیں اس کو کل سیکھنے کا انتظام کریں اور جو کل سیکھ لیں اس کے بعد صرف کل پر بریک نہ لگا دے بلکہ آگے بڑھتے جائیں قدم قدم آگے بڑھتے جائیں ایک ایک آیت پڑھتے جائیں سیکھتے جائیں یاد کرتے جائیں اور قیامت کے دن جو صاحبِ قرآن ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے یہاں بھی پڑھو اور پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اقرأ ورتقی اور تمہاری آخری منزل وہاں ہے جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہو جائے گی اور اگر ہم نے صرف قلو اللہ ہی یاد کر رکھی ہے تو آخری منزل تین آئیتوں میں بعد آ جائیں گے اور اگر صرف قلو زبرب الفلہ قلو زبرب ناس اور فاتح یاد ہے تو گل لیں کتنی سیڑھیاں چڑھنی ہیں بس آپ میں سکس تاوزن سکس ہنڈرڈ سکس ٹی سکس میں سے کتنے درجہ آپ نے تیہ کر لیا ہمارے پاس وقت ہے ہم ڈرائیونگ دوران اپنے کام کے دوران بس صرف ایک ٹارگٹ سیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آج مجھے اتنا سیکھنا ہے اس ہفتے میں مجھے اتنا یاد کرنا ہے اتنا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا حافظہ نہیں کام کرتا بس یہ بھی ہمارا ایک خیال ہے الحمدللہ الہدہ کینرہ میں جن خواتین نے 2005 میں پڑھا اس کے بعد انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا ان میں سے ایک گروپ نے موسٹلی وہ 50 پلس ہیں خواتین ان کے اب 15 پارے حفظ ہو جکے ہیں اور وہ کیا ہے بچوں سے پارے ہو چکی ہیں بچوں کی شادیوں کی جابز ہو گئیں دوسرے شہروں میں چلے گئے یا یہ کہ ان کے اپنے بچے ہو گئے بیوی ہیں ان کے اپنے اندر مشہول ہیں ماں باپ اب زائد چیز ہیں اور یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے جب بچوں کو اپنی نئی زندگی ملتی ہے تو ان کو ماں باپ پوجھ لگنے لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے تو اچھا ہے نا کیوں انٹرفیئر کریں وہ اپنی زندگی گزاریں اور ہم اپنی آخرت بنائیں اس سے اچھا شغل کیا ہو سکتا تو برزانہ ایک گروپ کا گروپ آتا ہے الحدہ میں الحمدللہ ملکے بیٹھتے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے قرآن پاک یاد کرتے اور کرتے کرتے ٹھیک ہے پیچھے سے پھر ریویشن کی ضرورت ہوتی اس سے اچھا مشغلہ کیا کہ موت بھی اسی راستے میں ہے کہ ہم یاد کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری کتنی سکت ہے کتنی ہمت اور کتنی استطاعت ہے لیکن جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا پیٹ علم سے بھرتا ہی نہیں جو کبھی سیر ہوتا ہی نہیں لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف اکٹھا کرتا ہے یعنی صرف کتابِ ہدایتی سے نہیں بلکہ وہ لوگوں سے بھی سیکھتا ہے جو اچھے اچھی باتیں لوگوں میں ہوتی ہیں وہ بھی حاصل کرتا رہتا ہے اب آپ دیکھئے کہ شہد کی مکھی شہد کس طرح بناتی ہزاروں میل کی اڑان کرتی ایک ایک پھول سے رست چوستی اور اس پھول سے چوستی ہے جو جس میں شفاہ ہوتی اگر وہ بھول کے کسی ایسے پھول سے رست چوست لے تو دوسری مکھیاں اس کو کل کر دیتی کیونکہ اسے صرف پیور اور خالص رست چوستنا ہے اور اس میں وہ بلاوٹ نہیں کرتی بہت آنسٹی محنت کرتی اسی طرح ہمیں بھی ہر شخص سے سیکھنا ہے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ کون آپ کو کیا بتا سکتا ہے اور پھر لوگوں کی باتوں کو فلٹر کریں جو اچھی بات تو وہ لے لیں اور ان کی جو چیزیں درست نہیں ان سے صرف نظر کریں اور یہ جو فلٹریشن کے انتظام اللہ نے ہمارے اندر کیا آپ نے دیکھا کہ میں نے ناک میں بالا ہم جب ساس رہتا ہے تو فلٹر ہو کے اندر جاتا ہے کانوں میں بال ہیں وہاں فلٹریشن ہوتی آنکھوں میں بال ہیں فلٹریشن ہو رہی ہے خون فلٹر ہوتا ہے وہاں ساری چیزیں ہماری کلینزنگ کے پروسس سے گزرتی ہیں تو اسی طرح علم بھی ہر چیز نہیں لے لیتے اس میں سے جو اچھی ہو فائدہ مند ہو حضرت عمرہ کی مثال آپ کے سامنے بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوش کریں کیونکہ ان کے اندر بھی نفع مندل بھی اسی طرح ہر شخص سے جو جس پیشہ کا آدمی ملتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہر وقت صرف ریسپیز ہی ڈسکس کرتے ہیں خواتین زیادہ تر علم حاصل کرتی ہیں تو کھانے پکانے کے کیونکہ اس کے ذریعے ان کی تھوڑی قابلیت کا اظہار ہو جاتا ہے یا اس سے تھوڑی تعریف مل جاتی کیونکہ وہ ہمارا کلچر ہے نا کھانا پسند آئے یا نہ تعریف ضرور کرنی اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں صرف اس تعریف کے دو جملے سننے کے لئے اور اس کے لئے نئی نئی چیزیں آزماتیں کہ کسی طرح ہم اپنے آپ کو منواس سکیں شہر کے سامنے یا سسرال کے سامنے یا دوستوں کے سامنے کتنی کتنی محنتیں کرتے ہیں تو بس کافی ہے نا جو ہو گئی کسی اور چیز پر بھی محنت کریں دین اور دنیا دونوں میں جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان کو اکٹھے کرتے رہے اور کبھی نہ سوچیں کہ اب تو اتنی عمر ہوگی اب کیا سیکھنا نیور آج ہی میں ایک کلینک میں گئی ہی تھی تو وہاں ایک نیوز لیٹر رکھا ہوا تھا تو ایک ایٹی تری یئرز اولڈ خاتون کے بارے میں تھا کہ اب بھی وہ بالکل ایکٹیو ہے چالیس سال پہلے اس نے اپنا ایک بزنس شروع کیا تھا جس کو آج وہ بہت سکسیسفلی رن کر رہی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ میکسیمائزر ہوتے ہیں اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ مینمائزر کیوں ہوں ہم جب آخرت کے بات کرتے ہیں بس ٹھیک ہے نا کلمہ تو پڑھ رکھا ہے جنت میں چلے ہی جائیں گے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جمعہ تو پڑھتے ہیں رمضان بھی آتا ہے اس میں تو سارا مہینہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں کیا ہوا سارا سال نہیں پڑھتے نہیں ہمیں مینمائزر نہیں بننا ہمیں آخرت کے لیے میکسیمائزر بننا ہے ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سیکھنا ہے اور سیکھتے چلے جانا ہے اور اچھی اور فائدہ مند باتیں ہر ایک سے کلیکٹ کرنی مہمی کی نظر عبرت کی نظر ہوتی ہے ہم کتنی دور پہ گزرتے ہیں بہت سے پوسٹوز لگے ہوتے ہیں اشتہار ہوتے ہیں رسالے ہوتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں ہر چیز کو کول کے دیکھیں اور اس میں سے جو اچھی بات اسے نوٹ کرلیں دل پہ کرلیں کاپی میں کرلیں پھون میں کرلیں نوٹ بیٹھ پہ کرلیں کہیں بھی کرلیں لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے جائیں تو سب سے زیادہ علم کس کا ہوتا ہے جو ہر روز سیکھتا ہے ہر ایک سے سیکھتا ہے لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف اکٹھا کرتا ہے پانچہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تعالی آپ کا کونسا بندہ سب سے زیادہ عزت والا ہے سب سے زیادہ معزز کون ہے آپ دیکھیں ریسپیکٹ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو پیاری ہوتی بعض اوقات انسان اپنی عزت کی خاطر مال اولاد بہت سے چیزوں کو دعو پہ لگا دیتا ہے کہتے ہیں نہیں میری عزت کا مسئلہ ہے ناک کٹ جائے گی لیکن سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے فرمایا جو غلبہ پانے کے بعد معاف کر دے جو بدلہ لے سکتا ہو وہ بدلہ لینے سے ہاتھ روک لے دوسرے سے درگزر کرے ایسا شخص اپنے دشمنوں سے بھی عزت پاتا ہے اور اس کی بہترین مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کس طرح انہوں نے پتہ مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا آپ کے بطن سے نکالا اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا اور کس وقت معاف کیا جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے دیکھئے کہ جب آپ مجبور ہوتے ہیں اس وقت آپ بدلہ لے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے تب اپنی بیبسی کی وجہ سے رود ہو کے چپ ہو کے بڑھ جاتے ہیں اس وقت اگر آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تو بھی اچھی بات ہے لیکن جس وقت آپ دوسرے کو پچھاڑ دیں اور پوری طرح بدلہ لینے پہ قادر ہو اس وقت آپ معاف کر دیں اس سے نہ صرف یہ کہ بندوں کی نظر میں بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھتی ہے ایسا شخص سب سے زیادہ رسپیکٹبل ہے معزز ہے جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور ایو عبادے کا اغنام کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے غنی کون ہے سب سے زیادہ دولت مند کون ہے سب سے زیادہ رچ کون ہے کیا خیال ہے جس کے پاس سب زیادہ بند پالس ہے سب زیادہ پراپرٹی ہے نہیں قَالَ أَلَّذِي يَرْضَ بِمَا يُؤْتَى فرمایا وہ شخص جو اپنے دیئے گئے حصے پر آزی ہو جائے جس کو جو ملا اس پر آزی ہو گیا یعنی جو اس کو دنیا میں سے حصہ ملا وہ اس پر آزی ہے خوش ہے مطمئن ہے وہ سب سے زیادہ مالدان ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ مختلف لوگوں سے آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا اپنی رشتہ داروں میں دوستوں میں عزیزوں میں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس بس گزارے کا ہوتا ہے لیکن انتہائی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں کہتے ہیں شکر اللہ کا سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ لوگوں کے پاس ملینز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی پریشانی ختم نہیں ہوتی پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے کون سا زیادہ فقیر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مالدار جو نفس کے غناء سے محروم ہو یعنی جس کا دل نہیں بھرا ہوا جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کی حرس اور لالج کے ختم ہی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت غناء دولت مندی مال سے نہیں ہوتی مال سے کوئی رچ نہیں بن سکتا امیر تو وہ ہوتا ہے غنی تو وہ ہوتا ہے دولت مند تو وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہوتا ہے جس کا دل مطمئن ہے جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے میرے پاس سب کچھ ہے میرے پاس ہر نعمت ہے آپ دیکھیں کہ اس کے دل کو ایک قرار ہوگا ایک چین ہوگا پھر فرمایا جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کر دیا جائے تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے کہتا ہے نا کہ وہ پنجابی میں کہتا ہے نا کہ رجیا ہویا یعنی چاہے ہے تھوڑا لیکن پھر بھی سیٹسفائیڈ ہوئی بھوکا نہیں ہے لالچ نہیں ہرس نہیں ناشکری نہیں شکوے نہیں رونا دھونا نہیں خوش ہے مطمئن ہے اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر رکھتا ہے اس کی محتاجی رکھتا ہے اور وہ ہر وقت غریبی کا رونا روتا رہتا ہے ہر وقت اپنی ضروریات کا رونا روتا رہتا ہے یہ دونوں کردار آپ نے سیسائیٹی میں دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں سے آپ ملیں تو وہ کبھی آپ سے اپنے حالات یعنی اپنی غربت اور فقر اور محتاجی اور کمی کا اظہار نہیں کریں گے آپ کو ان کے چہرے سے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں کتنے محتاج ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہر وقت آپ کے سامنے بس یہی سناتے رہیں گے یہاں پورا نہیں پڑا وہاں پورا نہیں پڑا یہ بل دینا ہے وہ پیوٹ کرنی ہے ایسا ہے ویسا ہے کچھ نہیں بنتا مہگائی بڑی ہو گئی ہر وقت مہگائی کرونا اتنا ٹیکس زیادہ ہو گیا پناہ ہو گیا وہ سرشتدار ہی نہیں جان چھوڑتے اس کو بھی دینا ہے یہ بھی دینا ہے اور اس مہینے تو شادی اتنی آئی سارا بجٹ اولٹ پولٹ ہو گیا یعنی ہر وقت منفی بات ہے ہر وقت وہ سوچیں گے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں سوچیں گے کہ جو ہے تو ایسا شخص ایک ایسے ٹارچر میں ہے ایک ایسی مسئیبت میں ہے ایک ایسی بلا میں ہے ایسی تکلیف میں ہے کہ جس سے اسے اللہ ہی نکالے تو نکلے اور اللہ کس کو نکالتا ہے جو نکلنا چاہتا ہے جو اس سے بدد مانگتا ہے کہ اللہ میرا ہاتھ تھام کہ میں دلدل سے باہر آؤں تو میرے دل کو غنی کر دے اسی لئے ایک دعا سکھائے گئی کہ اللہم اینی اصالک الہدا والتقا والعفا والغنا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تقا تقوی کا میجھے تقوی دے دے والہدا اور ہدایت دے دے اپنی کتاب کی سمجھ دے دے والعفاف اور پاک دامنی دے افت دے افت کیا ہے کہ انسان کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور والغنا اور میرا دل غنی کر دے اللہم اینی اصالک الہدا والتقا والعفاف والغنا پہلے ہدا ہے پھر تقا ہے پھر عفاف اور پھر غنا ہے کہ اللہ ہدایت مانتا ہوں اللہ تقوی مانتا ہوں اللہ پاک دامنی مانتا ہوں اور اے اللہ دل کی ننا مانتا ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کے دل کو قرار آتا ہے اس کو یقین آجاتا ہے کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد رکھو تم میرا ذکر کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہارا ذکر کروں گا وشکرو لی اور میرا شکر ادا کرو و لا تکفرونی اور میری ناشکری نہ کرنا تو بہرحال آج کی اس ٹاک میں جو کچھ ہم نے آج سیکھا اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے ہمارے دلوں میں غینام پیدا کر دے ہمیں شکر کی توفیق دے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے ہمیں کتاب کی محبت دے ہمیں کتاب سیکھنے اور سکھانے کا موقع دے ہماری قبروں کو اس کتاب سے روشن کر دے ہماری آخرت کو اس کتاب سے روشن کر دے پل سرات پر بھی یہ ہماری ساتھی ہے اور جنت کے آلہ درجات تک پہنچانے میں بھی یہ ہماری مددکار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے سوال یہاں میں سامنے ہیں اور اس میں سے بہت سوال بلکی سوال ہیں چند ایک باتیں اور آپ سے ایسی کرنا چاہوں گی جن کو کرنے سے آپ کو دنیا میں بھی خوشی ملے گا دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے ذہن میں کنفیوجنز ہیں اور سوال ہیں ان کے جواب بھی آپ کو مرے گی بہت سوال ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بس وہ لوگوں کے سوال دوتے ہیں بہت سوال اپنے نہیں ہوتے ہیں یا یہ کہ اس میں مختلف آراب ملتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ دین صرف ظاہری آمال کا نام نہیں ہے کہ ہمارے کچھ ظاہری ظاہری کام جو ہیں وہ ایک طریقے ساتھ کے دوسرے کے ہو گئے تو ہم مسلمان اچھے ہو گئے ہیں علم باہر سے اندر جاتا ہے اور پھر اندر سے باہر آتا ہے جب تک وہ اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا باہر کی تبدیلی عارضی ہوتی ہے فائدہ من نہیں ہوتی ہے وہ بوجھ ہوتی ہے کوشش یہ کریں کہ جو کچھ آپ کو ملے وہ آپ کے اندر جذب ہوتے ہیں اس سے آپ کا انداز کفتگو بدلے رویہ بدلے معاملات میں تبدیلی آئے اجرین کے ساتھ ہی آئے اور سب سے بڑھ کر بندوں کے ساتھ احسان کرنا آئے دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے کے گھر سکھئے یہ بھی ایک آرٹ ہے آرٹ آف احسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کے لیے کیر کرنا ان کے دکھ درد کو دور کرنا ان کی مشکلات کو آسان کرنا انسان جو کہ حریص ہوتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنوں کے لیے خیر اور بھلائی سوچتا ہے کہ ہمیں مل جائے لیکن یاد رکھئے ملتا ان کو ہے جو دینے والے کو دیں دینے والے بن جائیے جب آپ دینا شروع کریں گے تو اس سے زیادہ آپ کو ملنے لگے گا کہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے اللہ کا طریقہ یہی ہے جہاں جس چیز کی کمی محسوس کریں اسی کے بارے مغور کریں اور کسی نہج پر دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی بات کریں مثلا آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا ہے مسکرانے بھی صدقہ ہے اچھی بات بھی صدقہ ہے کسی کی تکلیف دور کرنا بھی صدقہ ہے یہاں سے اٹھتے ہوئے ایک چیز اور ایک بات اپنے ذہن میں لے کر جائیں کہ وہ کیا طریقہ ہو کہ میں دوسروں کے لئے فائدہ من بڑھ جاؤں کیا طریقہ ہو کہ میں دوسروں کے لئے خیر خواہ ہو جاؤں میں وہ کیا کروں کہ جس سے میری ذات سے دوسروں کو فائدہ بہنچیں اور میں دینے والی من جاؤں میں کونسی نیکی کس کے ساتھ کر سکتی ایک ایک شخص کو دیکھ کر سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا خیر ہو سکتی اس کے ساتھ کیا بھلائی ہو سکتی اس کو میں کس طرح کمپرٹ پہنچا سکتی اس کے دل کو کیسے خوشی پہنچا سکتی کیکہ نیکی ہے میں سے بہتری ہے نیکی کیا ہے کہ بندہ مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا دوسروں کو خوش کرنا لیکن وہ جھوٹ بولنے کی قیمت پر نہیں بعض لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو مزاق میں بھی جھوٹ بولیں جھوٹ بولنے کی تو اجازت ہی نہیں کسی بھی قیمت پر نہ بڑا بننے کے لئے نہ مبالغے میں اور نہ ہی اپنی ذات کو منوانے میں اور نہ ہی کسی کو دل کو خوش کرنے کے لئے بہرحال ایک بات ہم یہ عادت نہیں چاہیے کہ ہم جو کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہم پر لوٹتا ہے اچھا کریں گے تو اچھا ہی لوٹے گا اگر تم نے احسان کیا اچھا کیا اپنی ذات کے لئے کیا خود پر واپس آئے گا انسان جب اللہ کے راستے میں اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے احسان کرتا ہے مثلاً اگر مال کا صدقہ کرتا ہے تو اس کے پانچ فائدے دنیا میں وہ پانچ آخرت میں وہ پانچ فائدے دنیا کے کیا ہیں وہ لکھ لیجئے اور پانچ آخرت کے کیا ہیں وہ لکھ لیجئے تاکہ آپ احسان کرنے والے بن جائیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ صدقہ کرنے سے دوسروں پر احسان کرنے سے انسان بلاؤں مصیبتوں اور بیماریوں سے بچتا ہے اور ان کو دور کرنے کا ذریعہ حدیث میں آتا ہے داغو مرداكم بصدقہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو دوسرا فائدہ صدقہ کرنے سے انسان ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے گناہوں کی آگ کو بچھاتا ہے اللہ کی غزب کو تھنڈا کرتا ہے تیسرہ فائدہ مال کی پاکی سے انسان مجھے جاپ کرتا ہے بعض وقت وقت پورا نہیں لگاتا یا پوری افرٹ نہیں لگاتا پے پوری لے لیتا ہے تو وہ پاک مال نہیں ہوتا ملاوٹ مال نہیں ہوتا ہے وہ آپ کے مال سے نکل جانا چاہے اور اس کے لئے بہترین شکل کیا ہے کہ انسان صدقہ کرتا رہے اسی طرح انسان جس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے دل کو خوش کرتا ہے اور کسی کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے مال اولاد گھر بار میں برکت ہوتی ہے جب آپ دینے والے ہوتے ہیں تو آپ کو رحمتوں اور برکتوں سکونِ قلب اور اتمنان سے اللہ تعالی مال مال کر دیتا ہے اسی وقت اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی آئے تو خوف آئے تو غم آئے تو بیچینی ہوگی تو اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پوراً صدقہ کریں کسی بھی شکل میں آپ دیکھیں گے کہ آپ تو غم ہلکا ہونے لگے گا اور یہ یاد رکھیں کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ کا وعدہ ہے جو بھی تم دوگے وہ اس کی پیچھا اور لے آئے گا وگلہ نکلتا جائے گا وہ پاک ساکھ ہوتا جائے گا اور پیچھے سے اور آتا جائے گا جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک اگر ہم سوچے کہ ہم نے کتنا خرچ کیا شاید وہ ملینز میں بنے ہزاروں لاکھوں میں کیا وہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے تھے اللہ ہی نے دیا نا جب اس نے دیا تو دینے سے کم نل ہوگا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا یہ تو دنیا کے فائدہ تھی آخرت کے فائدہ میں سب سے پہلی بات یہ کہ قیامت کے دن مومنٹ کا صدقہ اس کا سایہ ہوگا مومنٹ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا جس دن دھوپ سورج بہت قریب ہوگا آپ یہاں سے امبریرہ نہیں لگا سکتے کوئی شیڈر شیڈ نہیں ہوگا صدقہ ہر انسان کا جو جتنا اس نے کیا ہوگا وہ اس کا شیڈ بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا حساب آسان ہوگا صدقہ کرنے سے حساب میں آسانی پیدا ہوگی کیونکہ جتنا مال زیادہ ہوگا حساب میں دیر ہوگی جنت میں داخلہ لیٹ ہوگا جو شید صدقہ کرتا جائے گا اس کا حساب جلدی ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ بھی جلدی ہو جائے گا اور یہ آخرت کا بہت بڑا پائدہ ہے آپ دیکھئے کہ وہاں پر کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا کوئی دوست نہیں کوئی رشتدار نہیں اس وقت انسان کا اپنا دیار کیا ہی کام آئے گا تیسری بات یہ ہے کہ میزان میں بڑا وزن ہوگا دنیا میں دینے میں وہ کم ہو جاتا ہے لیکن وہ یہاں سے لکل کر آخرت کے میزان میں جمع ہو رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک لکمے کو پہاڑ برابر کر دیتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں چوتھا پائدہ یہ کہ انسان پل سرات تیزی سے پراس کرے گا صدقہ کرنے والوں کے لئے پل سرات کا سفر بہت آسان ہو جائے گا پانچوں پائدہ یہ کہ انسان کے لئے جنت کے درجے بلند ہوگی جتنا جتنا انسان کا صدقہ ہوگا اتنے ہوتے تو اس کے درجات کی بلندی ہوگی لہذا جب کسی پر احسان کریں تو دل کی خوشی کے ساتھ کریں بوجھ سمجھ کے نہیں مسئیبت سمجھ کے نہیں ایسٹ اور ویسٹ کے سب فلسفرز کا اس پر اتفاق ہے اور اس میں کوئی بھی ڈیفر نہیں کرتا کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ خوشی کا راز اللہ کی مخلوق پر احسان کرنے اگر آپ خوش نہیں تو یاد رکھئے کہ کہیں کمی ہے وہ کمی کہاں ہے وہ کمی کیا ہے وہ کمی دوسروں کی خدمت میں کمی ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے میں کمی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ احسان جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو ہمیں ہمارا حق نہ دیتے ہیں جو ہمیں محروم کریں ان کو دینا بڑا احسان ہے اور کسی کو بھی دینا ایک عام احسان ہے چند ایک سوالوں کے جواب دوں گی اگر میں سب میں چلی گئی تو مشکل ہوگی لیکن جتنے ہی آپ کے سوال ہیں اس میں یوٹیوب پر میرے question اور answer ہیں ان میں سے بعض کے جواب آپ کو وہاں ملیں گی یوٹیوب پر اگر آپ میرا نام type کریں تو آپ کو میرے lectures ملیں گے ان میں security جو ہے اس کو آپ سن سکتے ہیں یہ آپ کو answers وہاں مل جائیں گے یہاں کسی نے لکھا کہ میں 43 years old ہوں میں اسلام سے بہت دور ہوں کس طرح اپنے بچوں اور اپنے آپ کو تبدیل کروں آپ کو ایک اچھی company کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ کہاں کچھ لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ان کو جوان کر لیں ان کے ساتھ شریک ہو انشاءاللہ محول کے اس رات سے آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں جب آپ isolated ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں تو چیزیں مشکل ہوتی ہیں پھر اسی طرح کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میں دل سے قرآن اور اللہ کی طرف مائل ہو جاؤں دل کو نرم کرنے کی دعا بتائیے دیکھیں دل کو نرم کرنے کی دعا اسے زیادہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا کسی بیمار کو فیزٹ کرنا کسی دکھی کا دکھ سننا کسی روتے ہوئے کہ آنسو پوچھنا کس ساری چیزیں آپ کے دل کو نرم کرے گی اور جب دل نرم ہوگا تو آپ کی نمازوں بھی بھی خوش ہو آئے گا آپ کے اندر رقد بھی آئے گی آپ کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو آئے گی اور دل نرم ہوگا جو دل نرم ہوگا تو اللہ کی محبت بڑھے گی جب اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ کی کتاب سے بھی محبت بڑھے گی اور اس طرح نیکی کے رستے ایک کے بعد ایک تعلیٰ اور ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک چھوٹی سی بات کا مجھے خیال آیا کہ اگر آپ آئندہ سے اپنی روٹین مرانے کہ ویب سائٹ حدا پی کے ڈاٹ کام یا پرہتحشوی ڈاٹ کام اس پر جا کر کوئی بھی لیکچر جو اسارٹڈ لیکچرز ہیں اس میں سے صرف ناوار سننا شروع کر دیں اپنی دن کا کوئی حصہ نکال کے اس میں سننا شروع کر دیں آپ کی کوئی پیسے خرچ نہیں ہوگے نہ آپ کو کیسٹس کرینے کی ضرورت ہے نہ سیریز کرینے کی ضرورت ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو اپنے آئی پاڈز میں ڈاؤنڈوڈ کر لیں سیل پولز میں ڈاؤنڈوڈ کر لیں اور سنتے رہیں ٹریبلنگ کے دوران سنیں کھانا پکاتے ہو سنیں چلتے پھرتے ووک کرتے ہو سنیں انشاءاللہ آپ کو نئی نئی ٹپس ملتی رہے گی اور بہت سے سوالوں کے جواب بھی ملتے جائیں گے اور اگر ابھی آپ داخلہ لینے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں لسننگ شروع کر لیں کسی حلقے کے جوان کر لیں اور آپ اس میں مل کر اس کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچانی کوش کریں لوگوں پر احسان کریں کوئی مسلم یا نہ مسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الازی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حبید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حبید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزل قلوبنا بعد ازهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وزوریاتنا قرد عین واجعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیش لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لا حول ولا قوبة الا بالله الانی لزیم لا اله الا اللہ وحده 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 لا شریک له له البلک وله الحمد وهو على كل شيء قدیم يا اللہ باک تو ہم سب ربنا نحب نازل فرما يا اللہ جنلی بہنی آئی ہیں انسان کا آنق حبود فرما ان سب کے دلوں کو اپنی محبت سے پھر دے ان کے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے ان کو اور ان کی نسلوں کو دید ایمان پر قائم رکھ یا اللہ ان کے لیے دنیا کی مشکلات بھی آسان فرما اور سب سے بڑھ کر آخرت کی مشکلات آسان فرما اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی نور ادا فرما اور آخرت میں بھی روشنی ادا فرما یا اللہ تو قبر کے عذاب سے محبوظ رکھنا یا اللہ جہنم کے عذاب سے محبوظ رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت ادا فرما یا اللہ تو ہمیں خود پسندی سے بچا یا اللہ بہترین اخلاق عطا فرما ہمارے دلوں کو ونی کر دے یا اللہ تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ ہمارے دل سے حرس لالچ دور کر دے یا رب العالمین ہمیں دوسروں کو ماہ پرنے کی توبیق دے اللہ دوسروں کے بارے میں ہمیں خسن زن رکھنے کی توبیق دے اللہ ہماری کتاہیوں سے ترگزر فرما یا اللہ یا رب العالمین یا دل جلال والقران یا ملیدہی ملکوت السماوات واللڑ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہدایت اتھا فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں متقین کا امام بنا یا اللہ تو ان کے امام سلامت رکھ یا اللہ تو ہماری نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھنا یا اللہ تو ہمیں دوسروں کے لیے نقامت بنا دینا اللہ جس جس نے بھی اس مجلس میں جس طرح کا بھی کوئی حصہ ڈالا ہے جس بھی طرح اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں مرتے دم تک ایمان پر استقامت اتا فرما ربنا تقبل مننا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو دکھی لوگ ان کے دلدور فرما جو بیمار ہیں ان السحت اتا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم وطبع علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعلا آلہی واسحابہی و اہل بیتہی اجمعین برحمتک یا ارحمت ظالمین الہی آمین سبحانک اللہ نور بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ